جمعہ کے دن کوئی کہے گا ازان دو ہے کوئی کہتا ہے ازان ایک ہے حضرت عثمان غنی کا فیصلہ انتازین الثانیہ یوم الجمعہ امر ابی عثمانو ہی نکسر اہل المسجد صحیح مسلم میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اختلاف ہو جائے خلیب راشد کا فیصلہ مان لینا رمضان آ رہا ہے کسی نے کہنے ترابی آٹھ ہے کسی نے کہنے ترابی بیس ہے میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں ترابی بیس ہے اور بیس رکات ترابی خود اللہ کے نبی نے پڑی ہے حدیث مصنف ابن عبی شہبہ میں موجود ہے حدیث طریق جرجان میں موجود ہے صحابہ نے بیس پڑی ہے حضرت جامع ترمجی میں موجود ہے صحابہ نے بیس پڑی ہے مسلمت الامام زید میں موجود ہے جو تمہیں کہتے ہیں آٹھ ہے خدا کی قسم جھوٹ بولتا ہے میرے پیغمبر کی ترابی سنت بیس ہے کتنی ترابی سنت ہے بیس ترابی سنت ہے فیصلہ حد علی نے دیا مسند الامام زید امام زین العابدین بتا کتنی بہترین سند ہے مسند الامام زید زید بن علی بن حسین بن علی سارے آلِ بیعت کے رابی ہیں درمیان میں کوئی رابی بھی نہیں ہے اگر آلِ بیعت کو مانتا ہے تو بیس رکات رابی کیوں نہیں مانتا پھر کہہ دے جو بیس رکات نہیں مانتا وہ نبی کا بھی دشمن ہے صحابہ کا بھی دشمن ہے آلِ بیعت کا بھی دشمن ہے جو بندوالے نبوت کو بھی مانتے ہیں صحابہ کو بھی مانتے ہیں آلِ بیعت کو بھی مانتے ہیں ترابی بھی بیس مانتے ہیں مسرد الامام زید کتاب کا نام یاد رکھ لو مسرد الامام زید کتاب کا نام ہے ہتیلی کا فیصلہ ترابی بیس ہے میں نے کہا ہم سنت بھی مانتے ہیں بل جماعت صحابہ کو بھی مانتے ہیں جماعت صحابہ میں چار خلفہ وہ ہیں جن کی سنت کو نبی نے اپنی سنت قرار دیا ہے جمستقوبہ فرمایا عزو علیہ فرمایا اب بیچے سنت دو ہیں سنت نبی سنت خلیفہ ضمیر ایک کی لائے ہیں یہ بتانے کے لیے یہ دیکھنے میں دو ہیں در حقیقت ایک ہے آل و سنت بھی ہیں بل جماعت بھی ہیں اور ہنفی بھی ہیں کیوں نبی نے کامل دین خدا سے لے کے صحابہ کو دیا ہے صحابہ نے نبی سے لے کے کامل دین امت کو دیا اور امت میں پھلا دیا ہے ایک کام باقی تھا اصحابہ پیغمبر نے زبانی لیا زبانی دیا نماز پڑھتے دیکھا نماز پڑھ کے دکھا دی حج کرتے دیکھا حج کر کے دکھا دیا جہاد کرتے دیکھا جہاد کر کے دکھا دیا لیکن لکھ کے نہیں دیا اب ضرورت تھی کہ دین لکھ کے دے دیا جاتا یہ کام اللہ نے جس انسان سے لینا تھا اس کو خواب کے ذریعے پہلے بشارت دی ہے حضرت امام آدم ابو حنیفہ ان نے خواب دیکھا میرے نبی کی مبارک ہٹیا یہ بکری پڑی ہیں خواب دیکھی اور اٹھے کہ خواب دیکھی حضور پاک کی مبارک ہٹیا بکری پڑی ہے امام ابو حنیفہ نے جمع کی بڑے پریشان ہو گئے ہمارا نظریہ ہمارے نبی کا جسم محفوظ بھی ہے جسم زندہ بھی ہے یہ میں نے کیا دیکھا بڑے پریشان ہوئے اپنے شاگرد کو پیجا کہ جاؤ امام ابن سیرین سے خواب کی تعبیر پوچھو امام ابن سیرین کے پاس اگے کہا یہ خواب کس نے دیکھی ہے امام ابو حنیفہ نے فرمایا میرا نام نہ لینا تعبیر پوچھنا امام ابن سیرین فرمانے لگے خواب دیکھنے والا کون ہے کہا جی جس نے دیکھی مجھے نام بتانے سے منع کیا امام ابن سیرین فرمانے لگے یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا بتائیے کس نے دیکھی کہا جی انہوں نے دیکھی کہا پھر ان کو مبارک دو کہ نبی کا دین جو دنیا میں پھیل گیا ہے نبی کی سنتیں جو دنیا میں پھیل گی ہیں ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام اللہ ابو حنیفہ سے لے گا امام سیوتی شافی ہے اور لکھتے ہیں جس نے سب سے پہلے دین کو لکھ کے امت کے والے کیا ہے اس کا نام نومان ابو حنیفہ ہے اب بتاؤ دین کامل دیا کیسے نے بولو نا نبی نے پھلایا کیسے نے اور لکھوایا کیسے نے ذرا نکتہ سمجھنا لکھوایا کیسے نے امام ابو حنیفہ نے جب صحابہ نے پوچھایا ہے تو جس بندے نے لکھوانا تھا وہ صحابہ کے دور میں آتا یا بعد میں آتا بتاؤНا اس لئے اللہ نے اس بندے کا انتخاب کیا جس نے ستر صحابہ کو دیکھا ہے اور جس نے ستر صحابہ کا زمانہ پایا ہے اور جس نے ساتھ صحابہ کو دیکھا ہے امام ابو حنیفہ نے ستر کا زمانہ پایا اور صاحب کو دیکھا ہے اور صحابہ کے زمانے میں آیا ہے خدا نے ابو حنیفہ سے دین کے لکھوانے کا کام لیا ہم نسبت ان کی طرف کرتے ہیں تو خود کو حنفی کہتے ہیں